بھومافیاں پر پولیس کے کارواحی لگاتار جاری ہے اور اسی کڑی میں کئی فریادی شکارت لے کر پولیس کنٹرل ڈروم پہنچے اور پورے معاملے کی شکارت کی میں کچھ لوگ جیتو سونی معاملے کے ساتھ آروپی بنایا جانے کا بھی ورود کرنی پہنچے جن کے ایسوں میں جیتو سونی کے کچھ انے لوگوں کو آروپی بنایا گیا اس میں ان پر ایجن پہنچے اور جاج کے بعد کارسائی کی مانگ کی پہلا معاملہ نپانیا شیطر میں کٹی کالونیوں کی شکارت لے کر کچھ فریادی پہنچے شکارت کرتا ہوں نے پولیس حدکار کو شکارت کی تھی کہ نورت سٹار نامہ کمپنی نے نپانیا کے وہاں کالونی سن انیس سو سنتیانوے میں کاتھی اور اس کالونی میں کئی لوگوں نے پلوٹ لے لیا لیکن کالونی کے سنچالک راتھی بندوں اور منوج مالپانی نے پلوٹ کے پیسے تو لے لیے لیکن ابھی تک کالونی میں پلوٹ نہیں دیا جس کے بعد آج کئی لوگ اپنی شکارت لے کر پہنچے اور کالونی کے سنچالک کو اکلاف شکارت کی اور کاروائی کی مانگ کی یہ نارت سٹار کنسیکشن کمپنی ہے جو نیپانیا نے کالونی کاتھی تھی انسو سنتیانوے میں کاریب کاریب دس پندرہ پرسنڈ لوگوں کی رہشتیاں ہوئے اس کے بعد بھی آج تک کوئی بھی پلاک سنچن نہیں کیا گیا اور جتنی بھی اور بھی رہشتیاں ہوں نہیں تھی آج تک آشوہسن دیتے رہے پر رہشتیاں نہیں کیا اور پہنمہ بھی پورا لے چکے کاریب کاریب 3-4 یمیر مر اس میں ہیں اور آج تک وہ سمیے سے بھٹکتے چاہیے ہیں کیا نام ہے کالونی نے ایک دیتے ہوگی اس کے منوز راتھی جی اور منوز راتھی اور وجہ راتھی وجہ راتھی دونوں اور نیلیس راتھی نیلیس نالپانی اور منوز نالپانی ایک چار یکتی اس میں ہے کتنے لوگ انہوں نے پلاٹ لے لیا کہاں کارٹ دی کالونی جی اسے انسوز انپنیہ میں پلاٹ لے جائے ہیں اسے انپنیوں کے پاس ہے مہین دوسری شکاہ صدر بزار تھانے پر سانسط کی بھتیجی پر درج ماملے میں کچھ پریجن پہنچے پریجنوں کا کہنا تھا کہ جس صدر بزار تھانے پر جیتو سونی اور انی پر ماملے درج ہوئے ان میں سے جس ایک مہیلہ کے خلاف جیتو سونی کے ساتھ ماملہ درج ہوا ہے اس کے پریجنوں کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف غلط طریقے سے پرکن درج کر لیا گیا ہے اس کی جاج کے بعد کاروائی کی جانا چاہیے انسال سے یہ کیس ہم لڑ رہے ہیں اچانک سے وہ ویکسی نے جیتو سونی کے نام پر ریپورٹ لکھ آئی اور جیتو سونی کا نام ہماری نام سے جوڑ دیا جیتو سونی کی پانچ کشتوں کو ہم نہیں جاتے نہ ہماری پانچ کشتے اس کو جاتی اچانک سے جیتو سونی کا کیس کھلا اور ہمارا نام جوڑ دیا اور پولیس نے چار سو بیس پانسو چی ساری دھارہ ہے ہمارے اوپر لگا دیا کیا نام ہے آپ کا رانو کابراوال بھردپائنڈی کے نام سے کیس لگا ہے اور سانسط کے نام پہ کیس اچھالا جا رہا ہے کہ بھاجپور کانگریس کو عام جنتہ کو اس طریقے سے دکھی نہیں کیا جائے یہ ریپورٹ ہے میرے پاس ساری تین سال کے کیسے کی جس میں ریلا سے ہم جیت چکے جب نیالا ہے ہم کو جیت دے چکی ہے تو پولیس کون ہوتی ہم پہ چار سو بیس کا کیس لگانے والی ایک بھوڑا جی کو انواند کر رکھا تھا ہم کو اس کی جانکاری نہیں دی کہ انہوں نے وکرانو پہلے سے کر رکھا ہم نے جیسے جاہر سوچنا نکالی رانو کابرا تو اس کو معلوم چلا کیس نے کھلے پاسے لے رکھے اور اس کے بعد میں اس نے ہم کو مروسے میں لے کے کہ اس کے پاسے آپ کے دو 10 لاکھوں سے پہلے آپ کو دلوا دی اس کے بعد میں اس نے ہماری ریس ٹھی کی اور ہمارے پاسے سے ہی اس کو نپٹارا کیا پرانے پاسے کا اب کیس میں ہم نے پورے پاسے اس کو دے دی کیونکہ وہ تو چیک لینے والا نہیں تھا اس کے بعد میں اس نے اس کے بجھے سیکیورٹی بجھمن کو سولا لاکھ کے چیک بھی دیے کیونکہ مکان بیچنے والا کبھی بھی چیک نہیں دے گا وہ تو پروپٹی بیچنا ہے اور اس کے بعد میں اس نے دوبارہ سے پاسے مانگنا شروع کر دی کیونکہ اس کو معلوم چل گیا کہ ہمارا مکان ہم نے جادہ میں بیچا آگے تو اس کے من میں لالا چاہ گیا تو پوری پوری کاانی ہے اور سدربجہ دھانے میں اس پر لکھا ہوا بھی ہے اس نے ہمارا کوئی سمجھ دی ہے اس نے جیسے ایک فیشن چل رہی ہے سب ہی دھانوں میں بھوڑ چل رہا ہے کہ کون آدھیک اپراد ان کے خلاف درج کرتا ہے جو آدھے ان کو جو بھی دیے گئے ہیں کہ جو بھی اس کا نام لے کے آئے اس کے نام سے ایک بار ریپورٹ درج کر رہا ہے ہر جگہی فیشن چل رہا ہے اس فیشن کیاپ لپنٹ میں آگے ہیں فیلہال جتنی بھی شکایت آلادھیکارے کے پاس آئی ان پر جاچ کے بعد کاروائے کی جائے گی ایسے آوائے دک جن کی جو پلوٹس ہیں جن کی جو پروپرٹیز ہیں وہ جن میں سنکاری سنستاؤں میں جو کوپرٹیف فریٹیز کے سنستاؤں میں ان کے دوارہ سنکاریت اندی گئی ہیں مکروف چاہے وہ لفسوریا چیتر میں کچھ خجرانہ چیتر میں کناڑیا چیتر میں کئی گرہ نظمار سنستائیں ان کے بروت میں آویزن پتر پرابط ہوئے ہیں ان سبھی آویزن پتروں کو لیا گیا ہے کسی کو پلاوٹ رجسٹری ہونے کے بعد بھی نہیں ملے کسی کو جن کی پدستہ ہے اس کو تک کنار کرتے کو دوسروں کو پلاوٹ دیا ہے اس طرح ہے کہ تمام پرکار کی جو شکایتیں فرابط ہوئی ہیں ان سبھی شکایتوں کی گسٹنگ کر کے آرشہ کروائے کے لیے جو سممن بیوازوں کو یہاں پورس کے باتل سے بھیلے ایک ہیرہ نگر سے آئیتے ہیں کچھ پڑیوار والے تھا ایک ہیرہ نگر ایک گل مہر گرین پارک کالونی ہے اس کے سکایت کرتا بھی آئے تھے ان کا موقع جو سکایت تھی یہ تھی کہ جو کالونائجر ہے جس نے ان کو رسٹی کیے اس کے دورہ جو کالونی ہے اس میں نہ ہی کوئی بہنیچہ بنوائے گیا ہے نہ ہی کوئی ماندی بار بنائی گئی ہے اس طرح ہے کہ سکایت کو دیکھ کر دیا ہے فیلال جس طرح سے بھو مافیوں پر کاروائی کی جا رہے ہیں اس سے نشچنت طور پر آنے والے سامے میں کئی لوگوں پر کاروائی ہو سکتی ہے بیورو ریپورٹ دبنگ نیوز